جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے آپ بھائیوں کے لیے آج بہت ہی لا جواب پروازی کھیل پانی لے کے حاضر ہوا ہے تو جتنے بھی دوست حضرات میرے اس یوٹیوب چینل سے محبت کرنے والے وہ بلکل خیر خرید سے ہوں گے اور جو نئے دوست حضرات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہ آسانی پہنچتی رہے تو انشاءاللہ آج دوستوں کے لیے یہ اسو کا جو سیزن چاہ رہا ہے اس کے لیے آپ بھائیوں کو بہت ہی لا جواب اور پروازی کھیل پانی آپ بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں جو آج میں آپ بھائیوں کو کھیل پانی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے پرندے دو تین گھینٹے والے بھی انشاءاللہ شام طلق پرواز کریں گے تو جتنے بھی شکین حضرات میرے اس یوٹیوب چینل سے محبت کرنے والے وہ میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور کچھ دوست حضرات جو میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے یوٹیوب کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں تو جتنے بھی شکین حضرات وہ ہونسلہ وضائی انسان کی ضرور کریں آپ بھائیوں کے لیے بے لوس اتنی محبت کر کے لیے آپ بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا کے لے کے آتا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ بھائی کی ہونسلہ وضائی کریں تو انشاءاللہ آئے کی یہ ویڈیو دوستوں کو بہت اچھی لگے گی اور پسند آئے گی تو جتنے بھی شکین حضرات آج ان کے لیے پروازی کھیل پانی بتانے جا رہا ہوں یہ میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بھائیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو انشاءاللہ چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو میں بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ بھائیوں نے ایک ٹیبلٹ میتھی قبال لینی ہے میتھی قبال ٹیبلٹ کا بہت ہی کردار ہے یہ ایک گینڈے والے پرندے کو جب استعمال کی جاتی ہے تو اس کا یہ کندہ اتنا مضبوط اور سختی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بھائی دیکھتے رہ جاتے ہیں یہ کردار یہ کندہ تیز چلانے کا جو ہوتا ہے یہ میتھی قبال ٹیبلٹ کا ہوتا ہے یہ بیسیکل ٹیبلٹ ہے یہ انسان کے پنٹھوں کے لیے بنی ہوتی ہے کھچاؤ کے لیے وہ مرد حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے کھچاؤ پانے کے لیے تو جب یہ پرندوں میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو آپ بھائی ایک میتھی قبال ٹیبلٹ یہ والی لیں اور ایک ٹیبلٹ آپ مشہور و زمانہ موٹی وال جو تین نکروں سے مشہور ہے اس کو ہر ایک بچہ بھی جانتا ہے موٹی وال ٹیبلٹ کے نام سے ہر ایک بچے سے لے کر بڑے آدمی تک اس کو جانتا ہے بہت اچھی طرح سے اگر کسی دوست کو کسی جنہ پہ موٹی وال ٹیبلٹ نہیں ملتی تو وہ مادرن بھی استعمال کر سکتا ہے سینسی وال وہ بھی استعمال کر سکتا ہے پیری ٹون وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور بھی دو چار ٹیبلٹ ہیں جس کا سالٹ مین کردار وہ موٹی وال کا ہے ایک ٹیبلٹ آپ موٹی وال وہ استعمال کریں اس کا کلر اتار لینا ہے جتنے بھی شکین حضرات یہ میری جو بھی میڈیسن والی ویڈیو دیکھیں اس میں موٹی وال کا جو کلر وہ لازمان اتاریں زیادہ کر بیسیکل یہ دماغ کے لیے بنی ہوتی ہے تو یہ ٹیبلٹ جب اس کا نگل نہیں اتارتے تھے یہ پرندے کو اتنا ہیوی یہ پرواز کروا دیتی ہے اوپر سے یہ شارٹ ہو جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں کو اس کے کلر کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو موٹی وال کے اوپر اس کا کلر ہوتا ہے آپ بھائی آسانی کے ساتھ اس کو اتار لیا کریں پانی کے ساتھ گلہ کر کے نا کپڑے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ اس کو دھو لیں تو اوپر سے نگل یہ اتر جائے گا آسانی کے ساتھ ایک ٹیبلٹ موٹی وال ایک ٹیبلٹ میتھی کبال اور آدھی ٹیبلٹ آب بھائیوں نے ایول پچی ایم جی یہ لینی ہے اور آدھی ٹیبلٹ آب بھائیوں نے سینڈرم سلور لینی ہے اور سینڈرم سلور جب بھی کوئی آدمی دوست حضرات استعمال کرے آج میں ایک سینڈرم سلور کے اوپر بھی بہت پردہ واش کرنے جا رہا جس بھائیوں کو لگانے کا پتہ ہے مین ریزلڈ لینے کا نہیں پتہ سینڈرم سلور ٹیبلٹ کے اوپر ایک کاغذ نمہ جلی ہوتی ہے پیپر ٹیپ کا اس میں بھی کیمیکل لگا ہوتا ہے کیمیکل ٹیبلٹ کے اوپر لگاتے ہیں جو کس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ بیسیکل ڈیٹ اکسپیری ہونے کے بعد تک بھی یہ کام آ جاتی ہے یہ اندر سے یہ پوڈر نہیں بنتی جب اس کی اکسپیری ڈیٹ ہو جاتی ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے یہ اس کے اوپر کیمیکل ہوتا ہے اس کو پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتا ہے تو آپ بھائیوں نے کسی چاکو یا بلیڈ کے اثارے سے آپ نے سینڈرم سلور کور اوپر سے ٹیبلٹ کے اوپر سے کور وہ اتار دینا ہے تو آپ بھائی سب سے پہلے یہ والی ٹیبلٹ ایک ٹیبلٹ میتھی قبال ایک ٹیبلٹ موٹی وال آدھی ٹیبلٹ جو ایول پچی ایم جی اور آدھی ٹیبلٹ سینڈرم سلور یہ چارے ٹیبلٹ آپ بھائیوں نے ایک ساتھ بریق پوڈر کر کے ایک جان کر لینا ہے جتنا زیادہ آپ اس کا بریق پوڈر کریں گے آپ بھائیوں کو اتنا ہی زیادہ اس کا ریزلٹ ملے گا تو آپ بھائی اس کو بریق پوڈر کر لیں اور ایک آپ بھائیوں نے بڑا منکہ وہ لے رہے ہیں اور آپ نے سٹھ ایمبل بکری کا دودھ لے لینا ہے تو اس کو آپ نے اوبالہ دے کے اوپر سے ملائی آپ نے اتار لینی ہے اور تیس ایمبل آپ کے پاس دودھ تیس اور چالیس ایمبل کے نزدیک لازمان ہونا چاہیے تو آپ بھائی اس کو نیچے اتار لیں اور جب آپ نے اوبالہ دینا ہے تو آپ نے یہ جو بڑا منکہ ہے اس کے بیج نکال کر دھوکے صاف کر کے یہ بھی اس میں بیج میں ڈال دینا ہے تو آپ اس کو اوبالہ دے کر جب یہ بڑا منکہ یہ بہت بڑا ہو جائے گا جب دودھ کو اوبالہ آئے گا تو یہ بڑا ہو جائے گا تو آپ اس کو اچھی طرح مل کے کسی کپڑے کے ساتھ اس کا پوننے ملنے کے بعد پونن کے یہ دوسرا پھینک دیں اور آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کے نقص کبوتر ہیں دو گھنٹے والے تین گھنٹے والے بس لکھ ایک گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے تک آپ بھائیوں نے تین ایمبل یہ والا نقص کبوتروں کو دینے ہیں رات بارہ بجے کے بعد آپ نے یہ تین تین سی سی دودھ لگا دینے ہیں اور جو بارہ بجے سے دو بجے تلق آپ کے پرندے پرواز کرتے ہیں تو آپ بھائیوں نے ان کو دو دو سی سی دو ایمبل دو پہاں جو ہوتا ہے دو سی سی آپ نے جو بارہ سے دو بجے تک پرندے پرواز کرتے ہیں تو آپ بھائی ان کو دو دو سی سی یہ دودھ لگا دیں اور لگا کر آپ کھڑے میں بند کر دیں اس جگہ پہ بند کریں جگہ بیٹھ وغیرہ یا ایسے دانہ وغیرہ نہ پڑاؤ بعض لوگ ایک بات میں آپ کو بہت گرائی والی بتا رہا ہوں اکثر لوگ از رات کھڑوں میں دڑبوں میں بند کر دیتے ہیں اس میں بیٹھے وغیرہ ہوتی ہیں دانہ پڑا ہوتا ہے وہ جب آپ یہ کھیل پانی لگا کے چھوڑتے ہیں وہ نقچے سے بیٹھ وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو جب صبح کلٹی کرتے ہیں تو اس کی پورٹ سے دانے یا بیٹھ یہ بھرے ہوتے ہیں یہ والا نکلتے ہیں تو جتنے بھی شکین حضرات میری بتائی ہوئی چیزوں سے ان چیزوں پہ ضرور گوھر کریں کہ اس طرح سے آپ اچھی طرح ان پرندوں کو یہ لگا کے آپ بھائی دو یا تین کے قریب آپ بھائی دس دس ایمبل نیم گرم اوپر سے پانی لگائیں اور صبح چھوڑنے سے پہلے آپ بھائی ان پرندوں کو دیکھ کے ان کی کلٹی کریں اور کلٹی کرنے کے بعد صاف کار کے چھوڑ دیں اور جس تیم آپ بھائیوں نے ان پرندوں کو چھوڑنا ہے تو آپ اس رٹین کے حساب سے نیم گرم پانی دیں اور پانی دے کے آپ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ پرندہ اتنی لمبی ہٹ لگا کے بیٹھے گا آپ بھائی دیکھ تے رہے جائیں گے کہ ہمارا دو تین گہنٹے والا پرندہ اس نے اتنی لمبی ہٹ لگائی ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ پرندہ شام سے پہلے نہیں بیٹھے گا اور نہیر طفان بارش آندھی جتنی بھی ہوگی وہ آپ کا پرندہ اتنی لمبی پرواز کر کے بیٹھے گا بارش میں پرواز کرے گا آندھی ہنیر میں پرواز تو امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو دوستوں کو بہت پسند آئے گی اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ان دوستوں تک ضرور پچھائیں زیادہ کر میں اکثر روکیس کرتا ہوں کہ یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے نہیں میں آپ بھائیوں کے محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں چاہے آپ بھائی بھی بھائی کی سپورٹ کریں آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آفیظ